میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دیس دن کی جبری چھٹی پر بیجا جا رہا ہے بلکہ مجھے تو قید کر دیا جائے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کام تم سنبھال لو یہ اچھا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نفع کماؤ لیکن رمضان کے مہینے میں تم جو کچھ بھی کرو مجھے اس سے آگاہ رکھنا ہمارے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو غفلت میں ڈالے رکھیں گے تاکہ وہ نیکی اور عبادت سے دور رہیں اس طرح وہ خسارے میں رہیں گے ضرور ضرور جناب میں اس معاہدے پر قائم ہوں بلکہ آپ کی توقع سے بڑھ کر کام کروں گا تم کیا کرو گے میں روزے کا سارا دن مسلمانوں کو مختلف ڈراما سیریل دیکھنے میں مصروف رکھوں گا اور انہیں عبادت سے دور کر دوں گا دینی موضوعات، صیرت، صحابہ اور خلفائے راشدین کی زندگیوں اسلامی فتوحات کی تاریخ اور تاریخ اسلام پر ڈراما سیریل بناو تاکہ مسلمان ان میں دلچسپی لیں اور ان میں مگن ہو کر عبادت سے غافل ہو جائیں آپ فکر نہ کریں ہم نے اس طرح کے سینکڑوں کام کر لیے ہیں ہم انہیں کھانے پکانے کی ترقیبیں مزائیہ کھا کے موسیقی کے پروگرام نغمے مختلف قسم کے مقابلے اور دیگر پروگرام دکھائیں گے تمام ڈراموں، دوسرے پروگراموں اور مقابلوں میں ہم عورتوں کے ناچ گانے ڈال دیں گے حتیٰ کہ آزان سے پہلے اور بعد میں بھی مختلف چیزوں کے اشتہارات کے نام پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جھومنے کے ویڈیو کلپس دکھائیں گے ہا 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 میں چاہتا ہوں مسلمان غفلت میں ڈوبے رہیں غفلت میں ڈوبے رہیں اس خاندان کو تو دیکھو افتاری سے پہلے کا وقت ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے مگر یہ لوگ خراتے مار رہے ہیں افتاری کے بعد ترابیج کے بجائے ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں اس طرح سہری کا وقت ہو جاتا ہے جو عبادت اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے مگر یہ سہری ٹرانسمیشن دیکھتے رہتے ہیں ہر گھر میں یہی حال ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان غفلت میں ڈوبے رہیں غفلت میں ڈوبے رہیں آپ مجھے موقع تو دیں آپ بس مطمئن ہو جائیں میں آپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا ہم ایسے پروگرام دکھائیں گے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹیلی ویژن سکرین سے چمٹے ہی رہیں میری بات سنو میں تمہیں کھلی چھٹی دے رہا ہوں رمضان کا مہینہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور یہ موقع تب ہی ملتا ہے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو دیکھو میں نے مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کر کے انہیں سوشل میڈیا پر الجھا دیا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنیوں پر غور و فکر نہیں کرتے بلکہ لغو باتوں میں مصروف رہتے ہیں تم گناہ اور برائی کی باتوں کو نیکی کے روپ میں پیش کرتے رہو مسلمان گمراہ ہو کر اپنی طرف سے تو نیکی کے کام کریں گے مگر اصل میں وہ گناہ کے کام ہوں گے اور کوئی تمہیں برا بھی نہیں کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا تو الشیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا آزار